موسیقی 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 کہ کیوں پروا کر وہ بھی تو اپنے وفاد کیلئے مجھے یوز کرتی رہی ہیں اور ہم سے شادی کرنے میں ہی بہتری ہے کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اپشن بھی نہیں اببہ کے پاس بھی واپس نہیں جا سکتی اور جا کرونگی بھی کیا اور اگر مسیس پیک نے مجھے گھر سے نکال دیا تو چلو اسی وہاں نہیں یہ تو پتہ چل جائے گا کہ ارہم اس سے محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں زندگی بھر پچھتانے سے تو یہی بہتر ہے اچھے شو بیب ہمیں چلتی ہوں تھوڑی دے رہانہ خالا آ جائیں گی کچھ بھی بہانہ بنا دینا اپنے گردو آنے نہیں دیتی ہوں مجھے اور جب یہاں آتی تو جانے کی رکھ لگی رہتی ہے شو بیب تمہیں پاگلی ہو مالے خیابے پاگلوں کو اسلام علیکم خالا مالے کم اسلام تم کا بھائی مو امی مریم تابیہ بھی آئی گی میں تم سے پوچھ رہی ہوں خالا وہ میں یہ کپڑے دینے آئی تھی تم یہاں کیوں کھڑے کوئی کام ہے کیا چلو اندر جاو اندر خالا یہ وہ کپڑے تم میری بات پر برا مت ماننا اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ میں تم پر شک کر رہی ہوں جیسے میری جویریہ ہے بیسی تم بھی ہو تم میری غیر موجودگی میں ہاں مت آیا کیونکہ جویریہ بھی نہیں ہوتی ہے اور شاو دین اکیلا ہوتا ہے اور یہ محلے والوں کی زبانوں کو میں روک نہیں سکتی جیسے میری بیٹیوں کی عزت ہے جیسے تمہاری بھی تم سمجھ رہی ہونا کہ میں تمہیں کیا کہنے چاہ رہی ہوں جی خالا میں تمہیں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ میں تمہیں اپنا سمجھتے تم بھی میری بیٹی کی طرح آلہ میک اپنے لیے جائے موسیقی 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 کیا؟ پھر کیوں؟ مجھے نماز، تم جاؤ، جاؤ کے جلدی سے ڈاکٹر کے لے گارا۔ جاؤ، جلدی سے ڈاکٹر کے لے گارا۔ جاؤ، جو میریہ، جو میریہ، جو میریہ، اٹھا میری مجھے۔ مجھے بیوی کو مجھ سے بہتر تو تو جانتا ہے نا؟ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، آج سے پہلے بھی بہت دار میں تم دو مکے کرتو دیکھ چکا ہوں، اپنی اراغوں سے خود۔ اور اگر تجھے اپنے آشک سے اتنا پہ آتا تو مجھ سے شادی کیوں کی باگ جاتے ہی تھی کے ساتھ۔ کاشیبیر کیا کہہ رہے آپ کو؟ ٹھیک کہہو میں، آج کے بعد اس گھر میں اور میری سندگی میں، تیری کوئی جگہ نہیں ہے، میں تجھے تلاک دیتا ہوں، تلاک دیتا ہوں۔ تو کیا کر دیا ہمارے؟ میری وجہ سے پھر، پھر سے جویریہ کے زندگی برباد ہو گیا۔ ارے یہ کیا کیا تُو نے؟ جویریہ کو کہہ کو تلاک دے دی، ستھیا گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا، ارے تجھے اگر غصہ ہی آ رہا تھا نا، تو مارتا اسے، پیٹتا اسے، یہ کیا کیا تُو نے کم بخات؟ تم نے دیکھا نہیں اس نے کیا حرکت کی، اس غیر مرد کے ساتھ وہ، غیر مرد کا بچہ، ارے تجھے تو بہانہ چاہیئے تھا نا، اسے تلاک دینے کا، افسو کیا کر لیا تُو نے، تمہیں جو بولنا ہے بول لو، تمہیں کون روک سکتا ہے، ہاں؟ تمہیں جو سمجھنا سمجھ لو، بھائی، اے تیامت کے دن میں ہم نے بھائی کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ ارے ایک بہن کو تو تیرے بھائی نے مار دیا، دوسرے کو تُو نے تلاک دے دی، آئے اللہ میاں، میں کیا کروں، ایسی نالائے قولات میرے ہی نصیب میں لکی تھی تُو نے، یہ سب تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے امہ، اب ہمیں کیا کوس رہی ہو؟ بول لے بیٹا بول لے، جو تیرے مو میں آتا ہے اپنی ماں کو بول لے، ارے شرم لحاظ تو ہے نہیں تم لوگوں کو کمبختو، یا اللہ میاں، ارے ہانا سے کیا کہوں گی؟ ارے محلے والوں کو کیا مو دکھاؤں گی؟ کہیں گے ایک بہو نہ سبھل سکی نجمہ سے، ارے بیڑا گرگر تم لوگوں کا کمبختی مارو، کس کی کول آری گی اس پر؟ مریم؟ ہاں بولو؟ تم ہو کہاں؟ کسی بھی اس ام ایس کے جواب نہیں آیا تمہیں اتنے فون اتنے اس ام ایس کے جواب ہیں، مکر مجال ہے جو تم نے جواب دیا؟ ہاں بتاؤں جال، کتنی بڑی موسیبت میں پھنس گیا ہوں ابھی بھی میڈی کل سور سے ہو کیا ہوں؟ کیا ہوا؟ کس کی طویت خراب ہے؟ زبریہ کی طویت ٹھیک رہی ہے زبریہ؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ... کاشن بھائی نے زبریہ پر تلاک کیا ہے کیا؟ ہاں مکر کیوں؟ اب یہ تو مجھے بھی نہیں پتا زبریہ نے اتنا ہی بتایا تھا کہ بھی ہوش ہو گئی ابھی بھی سو رہی ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا شوبی، تم نے ہماری بات کی؟ کیا سی لڑکی ہو تم ماریا؟ میرے گھر پہ اتنا بڑا مسلا ہو گیا تمہیں اپنی لگی ہوئی ہے کیا مطلب ہے؟ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر میرے بارے میں کسی کو پتا چلیا تو تمہیں تو صرف اپنی بہن کی پرواہ ہے میری تو بھرکل بھی نہیں یار دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے مگر تمہیں بھلکل بھی میری پرواہ نہیں ہے سب پتے ہیں مجھے خلال بھی بات نہ سنو میں جبھی نبیل بھائی اتنا غصے میں تھے کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا کہ جبیرہ کو تناک ہو گئی ہے موسیقی